نمستے فرینڈز کیسے ہیں آپ؟ آشا کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے؟ میری یوٹیوب چینل ایسٹرو گرو جی گورو سنگھ میں پھر سے ایک بار آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے یدی آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جوتش تتہ دھرم سے سمبندت سر اشیسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب آوشے کر لیں تتہا یدی آپ نے پہلے سے سبسکرائب کر رکھائے تو آپ کا ہردیہ سے دھنیواد میں جوتشہ چارے گورو سنگھ آپ سبی کے سامنے پھر سے ایک بار اپستید ہوا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو آئیے بینہ کسی ولم کے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج کے ویڈیو کا وشہ بہت ہی مہتپونڈ ہے کیا آپ بھی بیمار رہتے ہیں؟ یدی ہاں تو بیماری کو کیسے دور بھگائیں؟ آج میں آپ کے ساتھ چرچہ کروں گا کہ آپ کی جنم تیتھی کے انسار وہ کون کون سے کارک ہوتے ہیں جن کے کارن وش کوئی نہ کوئی بیماری آپ کو گھیڑ لیتی ہے تتہا آپ کا جیون کشٹ میں بنا دیتی ہے کسی کسی وقتی کو تو ایک ساتھ کئی بیماریاں گھیڑ لیتی ہیں جس کے کارن اس وقتی کو اپنا جیون ویرث لگنے لگتا ہے اس کا سارا دھن اپچار کرانے میں ہی نشٹ ہو جاتا ہے تتہا انتتے پریشان ہو کر وہ وقتی نیتی کے آگے ہار مان لیتا ہے آپ کی جنم تیتھی میں بننے والے بیماری کے یوگوں کو جاننے سے پہلے میں آپ کو انک شاستر کے مول تتووں کے بارے میں بتا دیتا ہوں انک شاستر کے انسار پہلا انک ارثات ایک نمبر سورے کا ہوتا ہے اسی طرح دو نمبر چندر کا تین نمبر گرو کا چار نمبر رہو کا پانچ نمبر بدھ کا چھے نمبر شکر کا سات نمبر کےتو کا آٹھ نمبر شنی کا تتہا نو نمبر منگل کا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا مولانگ تتہ بھاگیاںگ پتا کرنا ہے اس کے لئے آپ اوپر لنک میں دیکھ رہا میرا ویڈیو دیکھ لیجئے ادھارن کے طور پر مان لیجئے آپ کا جنم 29 دسمبر 1985 کو ہوا ہے تو آپ کا مولانگ ہوگا دو کیونکہ دو تتہا نو کو جوڑنے پر گیارہ بنے گا تتہا ایک اور ایک کو جوڑنے پر دو بنے گا تتہا اسی ادھارن میں بھاگیاںگ نکالنے کے لیے جنم کے دن کے جوڑ بنا دو جنم کے مہینے کا جوڑ بنا تین تتہا جنم کے سال کا جوڑ بنا پانچ تتہا اب ان تینوں کو آپس میں جوڑنے پر آپ کا بھاگیاںگ بنے گا ایک آشا کرتا ہوں اسی پرکار سے آپ اپنا اپنا مولانگ تتہا بھاگیاںگ نکال لیں گے اب بات کرتے ہیں جنم تتھی کہ وہ کون کون سے یوگ ہوتے ہیں جن کے کارنوش کوئی نہ کوئی بیماری آپ کے پیچھے پڑی رہتی ہے تتہا آپ اچھے سواس کا آند نہیں اٹھا پاتے چاہے وہ جوتی شاستر ہو واسطو شاستر ہو انک شاستر ہو انیتہ کوئی بھی گپت گیان کیوں نہ ہو شنی راہو تتہا کیتو سربتہ پاپ گرے مانے گئے ہیں تتہا ایک گرے کسٹ ایمم بیماری دینے والے ہوتے ہیں جب ان کے انک ارتات آٹھ چار اتھوہ ساتھ جس کسی مولانگ اتھوہ بھاگیاں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تب وہ وقتی کس نہ کسی بیماری سے گرست ہو جاتا ہے وہیں دوسری اور سورے چندر گرو بودھ شکر تتہ منگل شب گرے مانے گئے ہیں جن کے انکرمشے ہوتے ہیں ایک دو تین پانچ چھے تتہ نو بیماری کے یوگ ان میں سے کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں جیسے کی مولانگ ایک تتہ بھاگیاں کے چار مولانگ ایک تتہ بھاگیاں کے ساتھ مولانگ ایک تتہ بھاگیاں کے آٹھ یا ان کا الٹا جیسے کی مولانگ چار تتہ بھاگیاں کے ایک مولانگ سات تتہ بھاگیاں کے ایک مولانگ آٹھ تتہ بھاگیاں کے ایک اسی پرکار سے باقی کے مولانگ تتہ بھاگیاں کے بیماری دینے والے یوگ نکالے جا سکتے ہیں یا دی میں ابھی ساری یوگ بتاؤں گا تو آپ بھرمیت ہو سکتے ہیں آتے وہ آپ سویم سے گھڑنا کر لیجئے مول سوتر میں نے آپ کو بتا ہی ریا ہے کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مولانگ تتہ بھاگیاں دونوں شب ہوتے ہوئے بھی آپ کا سواست ٹھیک نہیں رہتا ہو سکتا ہے اس سمیں آپ کے نام کی ورتنی ارثات اسپیلنگ جو کی اے سے زیڈ تکیاں ورنکشروں سے مل کر بنتی ہے آپ کے مولانگ تتہ بھاگیاں کے ساتھ مل کر ایسا کوئی یوگ بنا رہی ہوتی ہے جس سے کی بیماری آپ کو گھیرے رہتی ہے نام کی ورتنی کے پوری دھارت انکوں کو جوڑ سے بھی ایک انک بنتا ہے جسے نامانگ کہتے ہیں تتہا یہ نامانگ بھی آپ کے جیون میں بہت مہتپورن ہوتا ہے جیسا کہ اپنے اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے اپنا نامانگ نکالنے کے لیے اپنے پورے نام کے ورنکشروں کے پور نردھاری تنکوں کو اپس میں تب تک جوڑیے جب تک کہ ایک الانگ پراپنا ہو جائے ابھی تک ہم نے انک شانسترزت کے انسار بیماری دینے والے ویبھنی یوکوں کے بارے میں چرچہ کی اب بات کرتے ہیں کہ مان لیا آپ کسی روک سے فیڈت ہیں تو اب کیا اپائے ہو سکتے ہیں جسے کہ آپ کی بیماری میں کمی آئے آپ کی کشٹ کم ہو جائیں تتہا آپ کو اچھے سواس کی پراپتی ہو اب ہم اپنی جنمتیتی کو تو بدل نہیں سکتے تو روک کو بھگانے کے لیے کیا کیا جائے میں کچھ سرل اپائے آپ کو بتا رہا ہوں انہیں پوری شدہ سے آپ نے کیا تو نشت روپ سے آپ کی بیماری میں کمی آئے گی تتہا آپ کو سواس سلاب ہوگا پہلا اپائے ہے کہ آپ اپنے نام کی ورتنی میں کچھ چھوٹا موٹا سا پریورتن کر کے ایک انکول نامک بنا لیجئے تتہا آپ نے اسی نام کا پریوگ ہر جگہ کیجئے دوسرا اپائے ہے پرتی دن جتنی ادھک بار ہو سکے اتنی بار مہا مرتنجے منتر اوم تریم بکم یا جا مہے سگندھم پوشتی وردھنم روا رکیم بہندھنات مرتیور مکشی مامرتات کا جاپ کیجئے تیسرا اپائے ہے پرتی دن جتنی ادھک بار آپ سے ہو سکے اتنی بار شری دھنوانتری منتر اوم نمو بھگوٹے مہا سدرشن آئے واسودےو آئے دھنوانترے امرت کلش ہستائے سرو بھے وناشائے سرو روگ نیواران آئے تیلوک پتے تیلوک ندھیے شری مہا وشنو سوروب شری دھنوانتری سوروب شری 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 اوشد چکر نارایا چوتھا اپائے ہے پرتی دن ادھک سے ادھک ماترہ میں گایتری منتر اوم بھور بھواسوہ تت سویتور ورےڈیم بھرگو دے و سیدھی مہی دھیو یو نہا پرچو دیات کا آپ جاپ کیجئے تتہ پانچھا اپائے ہے پرتی دن درگا سبتشتی کا پارٹ کیجئے پربو نے آپ کی پراتنہ سن لی تو آپ کو لاب اوشے ملے گا یہ نسچت ہے دنیواد اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو یہیں سمات کرتا ہوں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا یدی پسند آیا تو لائک اوشے کر دیجئے گا جس سے مجھے پروسان ملے گا یدی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اپیوگی جانکاری ملی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے پریوار جنوں دوستوں تتہ ملنے والوں کے ساتھ شیئر اوشے کر دیجئے گا تاکہ ان کو بلاب مل سکے تتہ ان کی دعائیں آپ کو تتہ مجھے مل سکیں جوتیش تتہ دھرم سے جوڑی سبھی جانکاریاں پراتھ کرنے کے لئے میرے youtube چینل ایسٹو گرو جی گورا سنگھ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یدی آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی خاص ویشے پر ویڈیو بناوں تو کمنٹ کر کے بتائیے میں اوشے ویڈیو بناوں گا میرے ویڈیو کو آنچہ تک پورا دیکھنے کے لئے دھنے وار نمسکار تھتا جائے ہند